کچھ دن پہلے تک اڈانی گروپ کا ڈنکا ہمارے دیش اور دنیا میں بج رہا تھا اٹھارہ جنوری کو اپنے ایف پیو کو لے کر ایک بڑا اعلان بھی اڈانی نے کیا تھا مگر اس کے چھہ دن بعد ہی یہ ریپورٹ آ گئی اور پورے سامراج میں ہاہکار ہلکم پمچ گیا کیسے اڈانی پر لگا گرہن دیکھئے ہماری اس ریپورٹ بیس ہزار کروہ کے ایف پیو رد کرنے کا اعلان کرنے والے ادانی نے سوچا نہ تھا کیونہ یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا اٹھارہ جنوری کو انہوں نے اپنے سموہ کے ایف پیو کے بارے میں جانکاری دی تھی ایف پیو یعنی فالو آن پبلک آفر جس کے ذریعے پہلے سے شیئر بازار میں لسٹڈ کمپنیاں فنڈ جھٹانے کے لیے اپنے شیئر بیچنے کا آفر کرتی ہے لیکن اس کے آٹھ دن بعد ان کا سامراج ہل گیا چوبیس جنوری ہنڈن برگ کی ریپورٹ نے ہاہکار مچایا ہنڈن برگ نام کی امریکی فرم نے جانے مانے دوکپتی گوتم اڈانی کی اگوائی والے سموہ کی کمپنیوں کے بارے میں ایک ریپورٹ جاری کی ریپورٹ میں اڈانی سموہ پر شیئروں میں گھڑ بڑی اور لیکھا دھوکہ دھڑی میں شامل ہونے کا آرہوپ لگایا اس کے بعد اڈانی سموہ کی لسٹڈ کمپنیوں کے شیئروں میں بڑی گرابٹ ہوئی چوبیس جنوری اڈانی سموہ اور ہنڈن برگ نے ایک دوسرے کو کھیل اڈانی سموہ نے کہا کہ اس ریپورٹ کے ذریعے ان کی پرموک کمپنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے سموہ نے امریکی ویٹی اشود کمپنی ہنڈن برگ ریسرچ کے خلاف کاروائی کو لے کر قانونی وکلپوں پر غور کرنے کی بات کہی دوسری طرف امریکی ویٹی اشود کمپنی ہنڈن برگ ریسرچ نے کہا کہ وہ اپنے ریپورٹ پر پوری طرح خائم ہے 27 جنوری اڈانی سموہ کے شیروں کو بکوالی کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا اس کی وجہ سے کھرپتی گوتم اڈانی دنیا کے پانچ سب سے امیر لوگوں کی سوچی سے باہر ہو گئے ان کی سمپتی 98.1 بلین ڈالر رہ گئی اڈانی سموہ نے 413 پنوں کا جواب جاری کیا اڈانی سموہ نے ہنڈن برگ کی آروپوں کو بھارت اور اس کی سنسطھاؤں دیش کے وکاس کی گاتھا اور اس کی مہتوہ کا انگشاؤں پر ایک سونی اوجیت حملہ کرار دیا سموہ نے 413 پنوں کے جواب میں ریپورٹ میں اٹھائے گئے سبھی 88 سوالوں کے جواب دیئے اور انہیں جھوٹا کرار دیا 31 جنوری ایف پی او پوری طرح سبسکرائب اس بیچ اڈانی سموہ کی پرمک کمپنی اڈانی انٹرپائزز کا ایف پی او پوری طرح سبسکرائب ہو گیا ایک فروری اے ای یل نے ایف پی او رد کر دیا اڈانی انٹرپائزز لیمٹیڈ نے اپنے 22,000 کروڑ روپے کے فالو اون پبلک آفر یعنی ایف پی او کو رد کر دیا گوتم اڈانی نے اس کے لیے بازار کے اتھل پتھل کو بجا بتایا دو فروری گوتم اڈانی نے ویڈیو سندش جاری کیا موسیقی We will continue to focus on timely executions and delivery of projects The fundamentals of our company are very strong Our balance sheet is healthy and assets robust Gotham Adani نے بازار میں اتھل پتھل کا حوالہ دیا حالانکہ یہ اتھل پتھل ان کی دس کمپنیوں کے شیئروں میں سب سے زیادہ ہے Bloomberg کے مطابق پورے سموہ نے 120 بلین ڈالر یعنی اپنی آدھی ویلیو سے ہاتھ دھولیا ہے آج تک بیورو